بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم کا تقاضہ ہے کہ جو چیز شروع کی جائے اس کا احتتام بھی کیا جائے اس کا احتتام بھی ہوتا ہے شروع بھی ہوتا ہے جس کا آغاز اور ابتداء ہوتی ہے اس کا احتتام بھی ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کو شروع کیا تو ختم کس پہ کیا ہم نے جب دیکھا اللہ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کو شروع کیا نوح علیہ السلام کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا سارے انبیاء کو بھیجا پھر تو چار جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی نازل کی تین آسمانی کتابیں ہم سے پہلے ترات، زبور، انزیر نازل کی پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کتابیں جو نازل کی گئی تھی آسمانی کتابیں ان کتابوں نے یہ تو کہا کہ آسمانی کتابیں ہیں اس نبی پر نازل کی گئی ہے یہ نبی ہے لیکن یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم آخری کتاب ہیں یہ نبی آخری نبی ہے یہ امت آخری امت ہے نہیں دعویٰ کیا اس کے بعد تورات نے بھی آ کے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری کتاب ہوں یہ رسول آخری رسول ہے اور آپ آخری امت ہو انجیل نے بھی دعویٰ نہیں کیا زبور نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ آپ آخری امت ہو یہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول ہے جب کسی نبی کی کتاب نے دعویٰ نہیں کیا اب اس دنیا میں ایک یہودی ایک عیسائی اور ایک مسلمان تین بڑے مذہب آباد ہیں اب ان تین بڑے مذہب سے آپ لوگ پوچھئے تینوں مذہب سے تو اس بات پہ تینوں مذہب متفق ہیں میری بات کو وار سے سنیے اس بات پہ تینوں مذہب متفق ہیں تینوں مذہب عیسائی بھی یہودی بھی اور مسلمان بھی اس پہ متفق ہیں کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا سلسلہ نبوت کس سے شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور ایسے ہی کسی بھی کتاب نے ہزار تبدیلیوں اور تحریف کے باوجود تورات نے دعویٰ نہیں کیا انزیل نے دعویٰ نہیں کیا زہور نے دعویٰ نہیں کیا ان کی امتوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ نبی ہمارا آخری تورات آخری زہور آخری انجیل آخری کتاب ہم آخری امت نہیں کہا پھر ہم نے آکے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن اس سوال کا جواب چاہیے کہ ان کتابوں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ ہم آخری کتاب ہیں امت آخری نبی آخری ہے تو جب آکے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے پتہ کیا بتایا قرآن نے کہا قرآن کریم نے آپ جیسے ہی قرآن کھولو گے نا قرآن کھول لیا اس کا آپ نے پہلا پیج نکال لیا پہلے پیج کے اندر کیا آتی ہے سورہ بولو بولو پہلے پیج کے اندر سورہ فاتحہ اس کا دوسرا پیج آپ لوگ جیسے ہی کھولو گے آیت نمبر دو پہ آپ تین پہ آپ لوگوں کو ملے گی کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں کس کس پر غیب پر ایمان لائے ہیں آگے اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ سے من قبلی کا آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور وہ آخرت کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایمان بالغیب کو ہوگا متقین تک بنو گے کہ جب آپ لوگ اس چیز پہ ایمان لاؤگے جو نبی سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اس چیز پہ ایمان لاؤگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی ہیں آپ متقین تک بنو گے جب اس پر بھی ایمان لاؤگے جو رسول اللہ کے بعد نازل ہوں گی قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا قرآن کریم کو جیسے ہی کھولو گے آپ کو دوسرے پیش پہ تیسری آیت پہ آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ایمان متقین وہ لوگ ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اس چیز پہ ایمان لاؤگے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی کہ تمام انبیاء پر توراتسابور اور انزیر پر ایمان لاؤگے ہیں اور ایسے ہی اس پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ سے بعد میں نازل کی یہ نہیں کہا کہ اس پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ کے بہت نازل کی گئی ہے یہ والی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ آپ لوگوں کو سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور یہ بات یہاں پہ کنسپٹ کریئر کرتے ہوئے فٹ کر لو کہ یہ ختم نبوت پہ پہلے پارے کی پہلے پیش پہ تیسری آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت پہ اگر اللہ کے رسول کے بعد کوئی رسول آنا ہوتا تو اللہ تعالی یہاں پہ ضرور کہتے کہ ارے آپ کو امت ہو جو پہلی امتوں کے رسول اور کتابوں پر بھی ایمان لائے ہو رسول اللہ پر بھی لے آئے ہو اس کے بعد جو نادر ہوں گی اس پر بھی ایمان لاؤ گے قرآن میں جب یہ لفظ استعمال نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا کوئی نبی آنے والا یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ جس چیز کی ابتداء کی جائے اسی چیز کی انتہا بھی ہوتی ہے اور جس چیز کی انتہا ہو ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے دیکھئے اس پرائنٹ کو نوٹ کیجئے جب عقیدہ اور نبوت جب نبوت جاری تھی نبوت نبوت کیسے جاری تھی آدم آئے نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا نوح علیہ السلام نے آنا تھا نوح علیہ السلام آئے نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا اس کے بعد موسیٰ عیسیٰ عبراہیم اسمائیل یاکوب اسخواف یوسف سبی نبیوں نے آنا تھا جس وقت نبوت کا دروازہ کھلا تھا اور سلسلہ نبوت جاری تھا اس وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے یہ نبی آخری نبی ہے یہ کفر کفر جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا اب یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے اس وقت وہ عقیدہ رکھنا جب نبوت جاری تھی تو بند سمجھنا کفر اور آج جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو جاری سمجھنا کفر ہے یہ ہے عقیدہ ختم نبویت کہ جس چیز کی بھی عبدتہ ہوتی ہے اس چیز کی انتہا ہوتی ہے اور الحمدللہ کلمہ تیبہ پڑھ لینے کے بعد توحید اور رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبویت کو شروع کیا تھا آدم صفی اللہ سے اور نبویت کا احتتام کیا آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تروازہ نبویت کا بند کر دیا احتتام ہو گیا اب رسول اللہ نبی نہیں ہے جب بھی کہو کہ رسول اللہ نبی ہے اسی وقت کہو کہ ہمارے رسول اللہ آخری نبی ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آج سے یہاں سے آپ لوگ جو ختم نبویت کوٹس کر رہے ہو یہ لفظ ساتھ لے کر کے جانا کسی بھی جگہ آپ لوگ رسول اللہ کا نام لو لکھو پڑھو پڑھاؤ آپ لوگ یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا لکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یہ بات ان کی ہے جو آخری رسول ہے